بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سکس میں آپ کو اس سوالوں کے جواب بتاتی ہوں پہلا سوال ہے خیبر میں یہودیوں کے مشہور قلعے کون سے تھے تو اس کا سوال میں نے آپ کو پہلے ہی جواب بتا دیا تھا پیج نمبر 54 پہلی لائن میں خیبر میں یہودیوں کے آٹھ قلعے تھے ٹھیک ہے اور جن کے نائم جو ہیں وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ قلعہ قموس قلعہ نائم حسن صاحب بن ماز حسن قلعہ زبیر حسن نظار اور حسن وطی وغیرہ شامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو لائنز جو ہیں یہ آپ کے پہلے شارٹ کرسن کا جواب ہے دوسرا سوال خیبر کا مارکہ ہجرت کے کس سال پیش آئے تو ہجرت کے کس سال ساتھ میں سال ساتھ ہجری کو ٹھیک ہے ساتھ ہجری کو یہ واقعہ جو تھا یہ پیش آیا تھا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی خیبر کا مارکہ ہجرت کے ساتھ ہجری کو پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کرنے کے بعد کیا فرمایا پیش نمبر فیفٹی سکس پیش نمبر فیفٹی سکس یہ بلوک جو ہے یہ پورا بلوک اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اتمنان سے جاؤ یہود کے میدان میں اترو انہیں اسلام کی دعوت دو خدا کی قسم تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرک اونٹوں سے بہتر ہے اگلا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو لیں مرحب کو کن الفاظ کے ساتھ للکارا للکارا ان کا جواب دیا تو اس کا جواب بھی پیش نمبر فیفٹی سکس ٹھیک ہے یہ پیرگراف ہے حضرت علی نے اونچی آواز میں جواب دیا یعنی مرحب سے کہا میں وہ شخص ہوں کہ میرے ایمان میرا نام اصد یعنی شیر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں ٹھیک ہے اور یہ کومس میں لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا جواب ہے اگلا سوال ہے خیبر کی لڑائی میں کتنے یہودی مارے گئے تو خیبر کی لڑائی میں 93 یعنی 93 93 یہودی مارے گئے مرحب کون تھا تو اس کا جواب آپ خود لکھیں گے مرحب قبیلہ کموس کا سردار تھا بہت بہادر تھا اور یہودیوں کا بھی سردار تھا اور طاقت میں ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا مرحب کون تھا کموس کے لے کا سردار تھا بہت بہادر تھا یہودیوں کا بھی سردار تھا اور طاقت میں ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا آخری سوال غزو خیبر میں یہود غزو خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کس مرز میں مبتلا تھے تو غزو خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو آنکھوں کے مرز میں مبتلا تھے یعنی ان کو آنکھوں میں تکلیف تھی ان کو آنکھوں میں درد تھی یہ شورٹ قویسٹنز ہیں لونگ قویسٹنز کی طرف آئیں پہلا سوال ہے غزو خیبر کی جانب پیش قدمی کے اسبات کیا تھے کیا وجہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ غزو خیبر کی طرف گئے پیج نمبر 54 دوسرا پیراگراف دیکھیں یہودی قبائل اسلام کی دشمنی تو اس میں یہ پہلا پیراگراف پورا کر لیں پہلا پیراگراف یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا یہ اسی پیج پہ اس کا آخری پیراگراف جو ہے تو اس کو دو پوائنٹس کی صورت میں کر لیں تو یہ آپ کا سوال جو ہے وہ آ جائے گا پیش قدمی کا دوسرا سوال قبیلہ غطفان کے لوگ کس طرح اپنے گھروں کو واپس آئے ٹھیک ہے تو اس کا جواب جو ہے یہ پیج نمبر پیج نمبر 55 قبیلہ غطفان کے لوگ جو اسلام دشمنی میں تھے میں یہود کا ساتھ دیتے تھے اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور جب انہوں نے حملے کا شور سنا تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا اس لئے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لئے آزاد چھوڑ دیا یہ تین لائنز جو ہیں یہ آپ کا دوسرا لونگ قویسن کا جواب آ گیا آپ چاہیں تو اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں اگلا ہے خیبر میں مسلمانوں کی آمد پر نوٹ لکھیں کہ مسلمان خیبر میں کب آئے پیج نمبر 55 ٹھیک ہے خیبر میں آمد یہ پورا پیراغراف اس کے تیسرے سوال کا جواب ہے خیبر میں آمد یہ پورا پیراغراف اس کا جواب ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے قلعہ کموس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں قلعہ کموس کی فتح کے بارے میں تو یہ میں آپ کو لکفاتی ہوں آپ سنتے جائیں اور لکھتے جائیں یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموس تھا ٹھیک ہے جو فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا اس کا سردار مرحب تھا جو بہت بہادر تھا اور طاقت میں ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا کلاس یہ آنسر جو ہے یہ میں آپ کو تھوڑا شوٹ کر کے لکھوا رہی ہوں تو اس کے لوگوں کو فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی لشکر دے کر بھیجا لیکن وہ ان سے فتح نہ ہوا ٹھیک ہے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو کہا کہ میں جھنڈا جو ہے ایک بہت ہی قابل اور بہادر شخص کے ہاتھ میں دوں گا اور اگلے دن شام کو انہوں نے وہ جھنڈا جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا جو کہ آنکھوں کے درد میں مبتلا تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک اس کی آنکھوں پہ لگایا اور اس کو جھنڈا دے دیا ٹھیک ہے اور جھنڈا اس کے حال والے کر دیا اور حضرت علی جیسے ہی کموس قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلوار کے ایک ہی وار سے مرحب کا کام تمام کر دیا یعنی اس کو قتل کر دیا اور اس طرح کا قلعہ کموس جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا آخری سوال غزوی خبر کے دو اہم نتائج تو پیج نمبر 56 دیکھیں نتائج اس میں یہ پہلے دو پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے پانچوے سوال کا جواب ٹھیک ہے پہلے دو پوائنٹ ویسے تو اس کے چار پوائنٹ ہیں کوئی بھی پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ دو پوائنٹس جو ہیں یہ بہت آسان ہیں اور چھوٹے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کے چار پوائنٹس ہیں تو اس میں سے اگر آپ پہلے دو پوائنٹس لکھ لیں تو یہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا ان سوالوں کے جوابات کو یاد کریں اپنی کوپی میں لکھیں اور خالی جگہ پور دیکھیں خیبر مدینہ کے شمال میں دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہودی قبیل بن نظیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا عربی زبان میں خیبر کا مطلب ہے قلعہ یہودیوں کے آٹھ کے لئے تھے خیبر کے مارکے میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی مسلمانوں کو خیبر کی جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور مسلمانوں نے قلعہ نائم آسانی سے فتح کر لیا باقی ٹک روس وغیرہ جتنا بھی کام ہے یہ کتاب کا کام آپ کتاب میں کریں شورٹ کوئسنز لانگ کوئسنز جو ہیں اس کو نیٹ کوپیوں میں لکھیں چھیکے اور اس کو یاد کریں